منجی خداون یسو کے نام میں آپ کو میری طرف سے سلام میرا نام انیل جان ہے اور میں ایفچی بائبل سیمنیری میں بطور استاد خدمت سر انجام دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی کانسلنگ کرنا اور ان کو پاسٹرل کیر دینا بھی میری خدمت میں شامل ہے آپ نئے سال میں داخل ہونے کے لیے پرجوش ہوں گے آپ کے دل میں بڑے ارادے امیدیں اور عزائم ہوں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ضروری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں اس سال میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک سال کم بھی ہو رہا ہے انسانی زندگی بہت محدود ہے ایک ریسرش کے مطابق انسانی زندگی کے ستر اسی سالہ جو ایام ہوتے ہیں اس میں اس کے کل دن پچیس سے تیس ہزار ہیں اور اندازہ کریں یہ کیا ہے آپ دیکھیں کیسے سال در سال ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں زندگی گزرتی جا رہی ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کہیں میں اپنی زندگی کو ضائع تو نہیں کر رہا ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں ایک دن وارن بفٹ کو سن رہا تھا بہت بڑا بزنس مین ہے اس نے ایک سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک کار ہو اور جب آپ اس کو خریدیں آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ کار ہی آپ نے ساری زندگی استعمال کرنی ہے تو آپ اسے کس طرح سے استعمال کریں گے آپ اس میں جو فیول ڈالیں گے پیٹرول ڈالیں گے وہ آپ بہت سو سمجھ کر ڈالیں گے تو ایسے ہی یہ آپ کو ایک ہی زندگی دی گئی ہے آپ دوہزار چوبیس میں اسی زندگی کو لے کر داخل ہونے والے ہیں تو کیا آپ نے یہ سوچا کہ دوہزار تئیس میں نے کیسے گزارا اور دوہزار چوبیس کو میں کیسے گزارنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو زائع نہ کریں میں جب دوہزار تئیس کے لیے دعا میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا اور دوہزار چوبیس کے لیے اس سے رہنمائی مانگ رہا تھا تو تین باتیں میرے دل میں آئیں میں نے ان کو ٹائٹل دیا ہے نئے سال کے لیے میرے تین عزائم یا روحانی عزائم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں پہلی بات جو میرے دل میں آئی وہ یہ تھی کہ اگلے سال کا ہر دن میں خدا کے جلال کے لیے گزاروں گا اگلے سال کے ہر دن میں میں خدا کو جلال دوں گا اور جو آئیت میرے دل میں تھی وہ پہلا کرنٹیوں دسویں باپ کی اکتیسویں آئیت تھی جس میں لکھا ہے پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو کتنی واضح بات ہے یہاں پر کھانا پینا بلکہ جو کچھ بھی کرنا ہے خدا کے جلال کے لیے کرنا ہے خدا کو جلال دینے سے کیا مراد ہے اس سے مراد اس کی عزت کے لیے اس کی تعظیم کے لیے جینا اس کی خوشنودی کے لیے جینا اس کو خوش کرنا ہماری زندگی کی اول ترجیح ہونا یہ اس کو جلال دینا ہے ایک بڑا زبردست مصنف مسیحی مفکر خو گزرا ہے اس کے چند ایک خیالات متفرق ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی اور اس کی تصانیف بڑی ہی باعث برکت اور باعث تحریک ہے یہاں تک کہ آج بھی لوگ اس کو پڑھتے اور برکت پاتے ہیں میں جونتھن ایڈورٹ کی یہاں پر بات کرنا چاہوں گا تقریباً وہ اپنی ٹونٹیز میں ہی تھا تو اس نے اپنی زندگی کا سارا روڈ میپ تیار کیا اس نے ستر ریزولوشنز لکھی کہ میں اپنی زندگی ان ریزولوشنز کے مطابق گزاروں گا آپ نئے سال پر ریزولوشنز بناتے ہیں تو میں آپ کو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور گوگل پر سرچ کریں آپ لکھیے گا سیونٹی ریزولوشنز اف چونتھن ایڈورٹ آپ ان کو پڑھئے گا چند ایک ان میں سے ایسی ہیں جن کو سمجھنا فوری طور پر مشکل ہوتا ہے لیکن آپ ان کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش ضرور کریں اس کی پہلی جو ریزولوشن تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کروں گا وہ خدا کے جلال کے لیے کروں گا اور اپنی خوشی کے لیے کروں گا اس کے لیے خدا کو جلال دینا اور پھر شادمان رہنا دو الگ باتیں نہیں تھی بلکہ ایک ہی تھی اس کے مطابق جب ہم خدا کو جلال دیتے ہیں تو پھر ہم شادمان بھی رہتے ہیں خدا کو جلال دینے میں ہماری شادمانی بھرتی ہے تو میرے دل میں یہ بات اور زیادہ مضبوط ہو گئی کہ اگلے سال میں سب سے زیادہ اس بات کا دھیان رکھوں گا کہ میں خدا کے جلال اور اس کی عزت کے لیے جی رہا ہوں کے نہیں میری شخصی زندگی میری خاندانی زندگی اور میری خدمتی زندگی کیا اس کے وسیلے سے خدا کا نام اونچا ہو رہا ہے کیا اس کی بڑائی ہو رہی ہے کیا اس کو جلال مل رہا ہے یا پھر میں اپنے عزت اور وقار کا طلبکار ہوں یہ سوال ضرور کیجئے گا اگر آپ اپنے عزت اور وقار کے پیچھے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں ان دنوں میں میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں کانٹر فٹ کارڈز جس میں مصنف تین جوٹے خداوں کا ذکر کرتا ہے اس میں دولت ہے اس کے بعد اس میں رتبہ مرتبہ اختیار قوت اس کا خدا اور پھر جنسی خواہش کا خدا یہ تین ایسے خدا ہیں جس کو ہم پوچھتے ہیں جس کے لیے آپ اپنا وقت اپنی انرجی دیتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ چیز مجھے مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا تو وہی آپ کا خدا ہے اگر آپ پیسے کے لیے جی رہے ہیں اپنی عزت کے لیے جی رہے ہیں یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جی رہے ہیں تو یہ آپ کے خدا ہے آپ ان کو جلال دے رہے ہیں ایسے میں آپ شاد مان نہیں رہ سکتے اگلے سال میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں ان بتوں کو ضرور توڑ دیں اور خدا کو جلال دینے کے لیے عظم کریں دوسری بات جو میرے دل میں آئی وہ یہ تھی کہ میں اگلے سال کے ہر دن میں یسو کی ماند بنتا جاؤں گا رومیوں کے خط آٹھنے بات کی تیسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پیل اٹھا ٹھہرے اس نے ہمیں جب بنائے آلم سے پیشتر ہی چنا تو اس نے اس لیے چنا اس لیے اس نے ہم کو بلایا اور مقرر کیا آپ نے نجات اس لیے پائی ہے آپ کو نجات کا توفہ یہ فضل پاک رو کی نعمتیں اس لیے ملی ہے کہ آپ مسیح کے ہم شکل بن جائیں مسیح کی ماند بنتے جائیں اور یہ روز بروز اس میں بنتے جانے اس کی شکل پر ڈلتے جانے کا زندگی بھر کا عمل ہے یہ کسی ایک دن کا عمل نہیں ہے تو میرے عزیزوں اگلے سال اس عظم میں اور زیادہ مضبوط ہوں کہ مجھے مسیح کی ماند بننا ہے آپ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں آپ ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں ان کی ماند بننا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کیا ان میں مسیح کا سا نمونہ نظر آتا ہے کیا ان میں مسیح کا سا کردار ہے ہاں ہمیں اپنے قائدین اپنے رہنماؤں کی زندگیوں پر ان کی زندگی کے انجام پر گوھر کرنا ہے لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں خدا ونیسو مسیح سے سیکھنا ہے اناجیل کو پڑھیں وہ آپ کی زندگی کا جو کامل نمونہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے آپ اس کو دیکھیں اور اس کی ماند بنیں یہ آپ کی کالنگ ہے آپ اس لئے مسیح ہونے کے واسطے بلائے گئے ہیں اس کے لئے میں ایک شخص کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا سادو سندر سنگھ وہ جو برسغیر ہندوستان کا علاقہ ہے اس میں ایک بڑی قداور شخصیت رہی ہے آج تک ہم ان کی کتابوں سے برکت پا رہے ہیں انہوں نے انجیل کا کام ہندوستان کے مختلف علاقہ جات میں پیدل چل کر کیا کئی علاقوں میں وہ جاتے تھے ان کی زندگی میں سے میں آپ کو جو بڑی ان کی لائف کا کور تھا بتانا چاہتا ہوں بڑی اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ مسیح کی مالک بننا چاہتے تھے ایک کتاب جو آد بھی موجود ہے مسیح کی تقلید اردو میں اس کا ٹائٹل ہے وہ اس کتاب کو روز پڑھا کرتے تھے اور لوگ ان کی کتاب میں بہت قریب ہیں ہمیں سادو سندر سنگھ کی شخصیت میں سے مسیح بڑے واضح طور پر نظر آتا ان کا گفتگو کرنے کا طریقہ وہ تماثیل میں کلام سنایا کرتے تھے ایک تو واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سادو سندر سنگھ ایک گھر میں باتور مہمان گئے وہاں تھی تو سادو سندر سنگھ اس کی غیر موجود کی میں اگلے سفر کی جانب ہو نکلے جب وہ واپس آئی تو وہ اپنی ماں کو کہنے لگی کہ یسو کہاں گیا ہے بچے بڑے دل کے شفاف ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں تو سادو سندر سنگھ کی زندگی اب جتنا مسیح کی مانت بنتے جائیں گے اتنا ہی آپ کی خدمت میں اثر بھی بڑھتا جائے گا اور اگر آپ مسیح کی مانت بننا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی میں محبت اس کی زندگی میں باپ کے لیے فرما برداری پاکیز کی یہ ساری باتیں اور اس کا کردار ہمیں خطوط میں میں اپنا کر آپ مسیح کی مانت بن زکتے ہیں تیسری اور آخری بات جو خدا نے میرے دل میں ڈالی تھی کہ مجھے اگلے سال میں عبدیت کے سائے میں زندگی گزارنی ہے جب آپ ایٹرنل پروسپیکٹیو کے مطابق گزاریں گے تو آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا مطمئن نظر تبدیل ہو جائے گا آپ جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں ویسے چیزوں کو حالات کو نہیں دیکھیں گے آپ کے فیصلے مختلف ہوں گے جب آپ عبدیت کے سائے میں زندگی گزاریں گے جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک حوالہ جو اس میں ہماری رہنمائی کر سکتا موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے اس لیے اس نے گناہ کا چاند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت اب دیکھیں گناہ میں لطف ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن یہ چاند روزہ ہے لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ یعنی اسرائیلی لوگ بد سلوکی برداشت یہ بادشاہ کہ محل میں پلا بڑا شہزادہ تھا بڑا اختیار تھا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والا فیراؤن یہی ہوتا لیکن سب چیزوں کو اس نے رد کر دیا جو ایشوارام تھا محل کا گناہ کا لطف تھا اس سے مو مور لیا اور خدا کی امت کے ساتھ بد سلوکی برداشت کی لانتان بیزتی غلامی اس کو اس نے برداشت کیا اس کو بڑی دولت جانا اس کی وجہ آیت کی آخر میں بیان کی گئی ہے کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی یہ عجر اسکٹولوجیکل ریوارڈ ہے یہ وہ ریوارڈ ہے جو خدا یسو مسیح ہمیں ایٹرنٹی میں دینے والا ہے یہاں پر ہم لوگوں سے عزت عجر فوری طور پر چاہتے ہیں ہمیں فوری ریوارڈ مل جائے ٹھیک ہے اگر مل جاتا ہے ملتا بھی ہے ساتھ کو روح زمین پر لیکن اکثر نہیں بھی ملتا بادا کی ہوئی چیزیں روح زمین پر نہیں ملتی ہو آپ کی قابلیت کے مطابق پوزیشن نہ ملے ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی قابلیت کے مطابق مواقع نہ ملے لیکن ایک سین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب ہمارا مالک آئے گا اور وہ سب لوگوں کے سامنے فرشتوں کے سامنے مقدسین کے سامنے وہ عبدیت میں آپ کو کہے گا کہ اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی آسمان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں نجات کی ضرورت ہے لیکن آسمان پر ہم رہیں گے کیسے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم زمین پر کیسا کردار وہ ایک درجے کا ہوگا کسی کا دوسرے درجے کا کسی کا تیسرے درجے کا لیکن عجر مختلف ہوں گے بائبل بھی مختلف عجر کے درجات کی بات کرتی ہے تو اس ایٹرنل ریوارڈ کے لیے ہم خدمت کریں خاندان میں ہم کلیسیاں میں اور یہاں تک شخصی زندگی جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اس میں بھی ہم اس ایٹرنل ریوارڈ کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاریں تو تین باتیں جو میرے روحانی ازائم ہیں سپیرچر ریزولوشن نیو یر وہ یہ ہیں کہ خدا کو جلال دینا اس کی خشنودی کے لیے جینا دوسرے نمبر پر یسو کی مانت بنتے جانا یہ میری زندگی کا گول ہے حدف ہے میں اسی لیے بلایا گیا ہوں میں اسی کا دھیان رکھنا ہے مسیح کی مانت بنو پالوس یہ کرتا تھا اور اسی لیے وہ کہہ پایا میری مانت بنو کیونکہ میں مسیح کی مانت بنتا ہوں اور تیسری اور آخری بات کہ میں عبدیت کے اور آپ کو اپنی زندگی کے لیے نور رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی اس پروگرام نور ہے آپ میرا مدہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی شخصی زندگی آپ کی خاندانی زندگی اور کلیسی زندگی میں آپ کو کلاب مقدس اور بائبل مقدس کے متعلق جو کتب ہیں اور جو کلیسی تاریخ کے کردار اور بائبل کے کردار ہے ان میں سے رہنمائی ملے تو یہ پروگرام اس کا سلسلہ چلتا رہے گا اگر اس طوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بھی طرح کا بائبل کا آپ کی شخصی زندگی کا یا پروگرام کے متعلق تو آپ ضرور کر سکتے ہیں میرا نمبر دیا گیا ہے آپ اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں خدا مند آپ کو آنے والے نئے سال میں اپنی روشنی اپنے نور سے نوازے آپ کو روح کی بصیرت دے اور یہ نیا سال آپ کے لئے بہت ہی زیادہ برکات کا سال آمین